یہ ہے حکومت پاکستان پوسٹ کے ذریعہ ملک بھر میں اسی لاکھ صحت کارڈز تقسیم کرے گا کورین بیک دیجٹل سسٹم کے لیے دو ارب دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کا کرز دے گا تین ہزار سات سو خالی پوسٹوں پر جلد بھرتی کا عمل شروع کیا جائے گا وفاقی وزیر مراد سعید نے بریفک میں بتایا کہ پاکستان پوسٹ بڑی مارکیٹوں کا ڈیلیوری پارٹنر بننے جا رہا ہے مارچ تک ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے نادرہ کے ساتھ مل کر پندرہ ہزار نئے دفاتر کھول رہے ہیں سی پیک کے بعد لوجسٹک مارکیٹ میں پاکستان پوسٹ کا بڑا حصہ ہوگا بیرون ملک پاکستانیوں کا رکوم بھیجوانے کے لیے نیا سسٹم بھی متعارف کرایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاک پوسٹ کو سالانہ باون ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے دسمبر 2019 تک حسارہ ختم کرنے کی یقین دھیانی کرا دی سینیٹر مرزا فریدی نے کہا اگر یہی رفتار رہی تو آئندہ دو سالوں میں پاکستان پوسٹ اپنے کارگو ائرلائن بنا لے گا وفاقی وزیر نے پاک پوسٹ کی زمینوں پر قبضے کی تفصیلات بھی پیش کی بتایا کہ پاکستان پوسٹ کے کل احساسوں کی مالیت 135 ارب روپے ہے کمیٹی نے پوسٹل سرویسز کی قیمتی زمین جلد واگزار کرانے کی سفارش کر دی